آج میں آپ لوگوں کو بہت آسان اور مزیدار پتیسہ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی بہت آسان یہ بنتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے السلام علیکم ورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پتیسے کی ریسپی شیئر کروں گی بہت آسان اور مزیدار پتیسہ بنتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے یہاں میں نے ایک کپ بیسل لیا ہے گرام میں دیکھیں تو یہ ڈیر سو گرام ہے اور یہاں ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے یہ بھی ڈیر سو گرام ہے دو کپ ہم نے چینی لی ہے چینی یہ ہماری دو کپ ہو گئے یہ تین سو گرام ڈیر کپ ہم نے یہاں گھی لیا ہے یہ تین سو گرام بنا ہے الائچی کی ضرورت ہے دو الائچی ہیں جنہیں میں نے پیس لیا ہے اور یہاں یہ لکویٹ گلوپوز ہے یہ 2 ٹیبل سپون ہے تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گھی ہم ڈالیں گے اس میں اور اس کے لیے ہمیں نون اسٹک پین کی ضرورت پڑے گی کیونکہ جو یہ ہم پتیسہ بنا رہے ہیں یہ پھر چپکے کا نہیں ہمیں نون اسٹک برطن کی ضرورت ہے اور موٹا پیندر ہونا چاہیے اسے ہم اچھی طریقے سے گرم کر لیں پھر ہم اس میں میدہ اور بیسن ڈال کر بھونیں گے گھی میلٹ ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میدہ ڈالیں گے ایک کپ ساتھ ہی ہم بیسن بھی ڈال دیں گے ایک کپ اور جو ہم نے یہ الائچی پیسی تھی اس کے چھلکے ہم نکال کر اور یہ جو بیج ہیں ہم یہ پیسے پہ یہ ڈال دیں گے اور لو فلیم پر ہم نے اسے بھوننا ہے اچھی طریقے سے اس کی بھونائی کرنی ہے ہم نے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور لو فلیم پر ہم نے بھوننا ہے چمچ کو ہم نے مسلسل چلاتے رہنا ہے چاروں طرف سے اچھی طریقے سے ہم نے اسے بھوننا ہے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے ہم اسے بھون رہے ہیں میں دور بیسر ہمارا بھون رہا ہے دوسرا کام ہم دوسرے چھلے پہ کر لیتے ہیں یہاں میں نے نون سٹک پہن لیا ہے جس میں میں نے اس طریقے سے گھی لگا دیا ہے بسم اللہ الرحمانہ BM یہ جو ہم نے دو کپ چینی لی تھی وہ ہم اس میں ڈالیں گے پین میں اور اس میں ہم نے پانی ون فور کپ ڈالنا ہے اس کی ہم نے چاشنی بنانی ہے یہ دیکھیں میدہ اور بیسر اچھی طریقے سے بھون گیا ہے اور اس میں ڈبل شیٹ آنے لگا ہے یہ دیکھیں وائل اور ڈارٹ یہ جیسے چاہے ہوتی ہے اس طریقے سے کلر بن گیا ہے ڈبل شیٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم متعر لیں گے اور اپنے چاشنی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے پکانی ہے کیونکہ ابھی کڑھائی گھرہ میں اس میں بھی یہ پکتا رہے گا چولے سے اتارنے کے بعد بھی اور اسے ہم مسلسل چمت چلاتے رہیں گے چولے پہ ہم نے پیم رکھ دیا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر کے اور پکاتے رہنا ہے تب تک کہ چمچینی گھولنا جائے اور یہ کریم لائز ہو جائے گی اس کے بھی دو شیڈ بنیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی ویڈیو پوری دیکھیں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کرا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ لوگوں کو پہلے دیکھنے کو ملے یہ دیکھیں ہماری پکری اس میں ہم نے یہ جو 2 ٹیبل سپون لیکویٹ گلپوس لیا تھا یہ اس میں مکس کریں گے اور اسے پکائیں گے ہم یہ دیکھیں چاشنی کا کلر نا پیارا ہو رہا یہ ڈبل کلر میں ہو گیا مگر میں آپ کو دکھاؤں گے کہ کس ٹیم ہم نے اس کو اتارنا ہے بلکل لو فلیم پر ہم نے یہ کام کرنا ہے تاکہ چاشنی جو ہے ہماری جلے نہیں یہ دیکھیں میں نے چولے سے اسے اتار لیا ہے اور یہ اس کا کلر دیکھیں کتنا ڈارک ہو گیا ہے اور میں چولے سے اتار کے بس چمت چلا رہی ہوں اسے اور اس کی تھکنس میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کب ہم نے اسے بیسن کے اندر ڈالنا ہے بس اسے ہم نے چمت چلاتے رہنا ہے چولے سے میں نے اتارا ہوا ہے اسے یہ دیکھیں مسلسل چمت چلاتے ہوئے یہ کچھ اس طریقے سے ہو گیا ہے اب ہلکا سا گرم ہونا چاہیے زیادہ تھنڈا ہوگا تو پھر بھی اس کے لچے صحیح نہیں بنیں گے اس بات کا آپ نے خیال لگنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھی زبردست ہماری یہ چاش بن کے تیار ہے یہ دیکھیں ڈبل شیٹ میں یہ بن کے تیار ہوئی ہے اب یہ ہم بیسن کے اندر ڈالیں گے اور اس کو ڈالنے کے بعد فٹا فٹ ہم نے چمچ کی مدد سے اکھٹا کرنا اس کو اٹھا اٹھا کر ہم نے مکس کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گے یہ دیکھیں یہ اس کے تار سے آپ کو بنتے میں نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو تیار کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ اچھی زبردست ہماری جو اس کی چاش ہے یہ بن کے تیار ہوئی ہے گرم گرم ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے بہت ہی آرام سے آپ نے اس کو نکالنا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنے زبردست اس کے لچے بن رہے ہیں اس طریقے سے اس کے لچے اٹھانے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ لچے دیکھیں اس طریقے سے سارے لچے اس طریقے سے اٹھانے اور یہ ہم نے گرم گرم میں ہی کام کرنا ہے یہ دیکھیں چھولا ہمارا بند ہے اور اس طریقے سے ہم نے یہ لچے اٹھانے یہ دیکھیں لچے دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اچھے دیکھیں کیسے نکل رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے بٹر پیپر رکھا ہے اور اسی پہ ہم نے یہ فٹا فٹ کام کرنا ہے گرم گرم میں ہم نے بادام ڈال لے ہیں سپیچلا کی مددسے سے ہم سیکھ کر رہیں ابھی ہلکا سا گرہ میں ہم کٹ لگا لیتے ہیں جتنے بڑے پیس آپ کو چاہیے اس حساب سے ابھی یہ دیکھیں زبدستہ ہمارا پتیسہ تیار ہے دیکھیں ماشاء اللہ سے الحمدللہ ہمارا پتیسہ تیار ہے اور آدھے گھنٹے میں یہ سیٹ ہو گیا اب جو ہم نے یہاں نشان لگائے تھے اس کو ہم چھوری کی مدد سے ایک دفعہ اور اس طرح سے الہیدہ کریں گے تاکہ اور یہ پیس ہمارے الہیدہ ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم تھوڑا سا زور لگا کر اور ان کو الہیدہ کریں گے بہت ہی مزیدار یہ پتیسہ بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اس طریقے سے میں سارے چھوری سے نشان لگا کے ان کو الہیدہ کروں گی یہ دیکھیں اس سائٹ سے بھی میں الہیدہ کر رہی ہوں انہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ہمارا پتیسہ بن کے تیار ہوا ہے یہ دیکھیں اندر سے اس کی لیئر دیکھیں بہت ہی زبردست یہ پتیسہ تیار ہوا ہے جب لوگوں کو یہ ریسپی بھی پسند آئے ہوگی اگر ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ ریسپی کیسی لگ رہی ہے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ